اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عکس بازار کے ایک گوشے میں کم قیمت کمزور اور میلے کچیلے جانور بھی لائے جاتے ہیں جنہیں صاحب حیثیت خریدار دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے ان جانوروں کی طرف وہی خریدار رجوع کرتے ہیں جن کی جیبیں ہلکی اور ہاتھ تنگ ہوتے ہیں ناظرین بخارہ کے غلام بازار کا بھی یہی حال تھا مختلف نسلوں قبیلوں اور رنگوں کے غلام بہت دیر سے سر جھکائے اپنی اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہے تھے جب کبھی کوئی خریدار ان کے قریب سے گزرتا تو وہ اس کے قدموں کی چاپ سن کر چونک اٹھتے غلاموں کی اس ازتراری حرکت سے ان کے پیروں کی زنجیریں بج اٹھتے اور ساکت فضائیں کچھ دیر تک ایک حیجان انگیز شور سے گونٹی رہتی خریدار بڑے نازو غرور سے زمین پر قدم رکھتے آڑی گردنوں اور ترچی نظروں سے غلاموں کے اداس چہروں کو دیکھتے جن پر ناعسودہ تمناوں کے رنگ ابر ابر کر ڈوبتے رہتے تھے جب یہ سیم و ذر کے آقا اور اقتدار کے مالک اپنی پیشانیوں پر نخوت و غرور کی لکیریں اُبھارے زمین کے سینے پر زور زور سے پاؤں مارتے شدید بے نیازی کے عالم میں چپ چاپ گزر جاتے تو سارے غلام بیق وقت چیخ اٹھتے جیسے وہ خریداروں کے بند دروازوں پر فریاد کر رہے ہوں ہمیں خرید لو خدا کے لئے ہمیں خرید لو کہ انسانی آزادیوں کے یہ تاجر ہمارے ساتھ ہائیوانوں سے بھی بدتر سلو کرتے ہیں اس قسم کے تمام صداگر اپنے اپنے غلاموں کو پھٹے پرانے لباس پہناتے اور بہت معمولی غزا کھانے کیلئے دیتے وہ بھی اتنی مقدار میں کہ ان کے غلام بس سانس لے سکے جب اس غیر انسانی سلوک کے خلاف غلام اپنے آقاؤں سے احتجاج کرتے تو انسانی آزادیوں کے تاجر صاف صاف کہہ دیتے اگر تمہاری آسائیشوں پر زیادہ رقم خرچ کر دی گئی تو ہمیں اس کاروبار میں نقصان ہو جائے گا اپنے آقاؤں کا یہ بے رحمانہ جواب سن کر غلام خاموش ہو جاتے اور پھر اس دن کا انتظار کرنے لگ دے جب کوئی امیر یا حاکم غلام بزار کی طرف روح کرے گا اور انہیں خرید کر اس عذیت کی زندگی سے نجات بکشے گا اس روز غلاموں کی صفو میں بہت زیادہ ہی جان اور جوش پایا جاتا تھا خلاف معمول انہیں غسل کے بعد نئے کپڑے پہننے کے لیے دیے گئے تھے غلاموں نے آقاؤں کے حکم پر بہت دیر تک اپنے گرد علود چہروں کو دھویا اور آراستہ ہو کر اپنے خریداروں کے انتظار میں کھڑے ہو گئے صداگر حاج نصر فطرتاً ایک بخیل انسان تھا اس نے بازار غلامی کے اصولوں کو بالہ تاک رکھ کر اس موقع پر بھی انتہائی کنجوسی کا مظہرہ کیا تھا سبقتگین کی مسلسل درخواست کے باوجود حاج نصر نے اسے نیا لباس پہننے کو نہیں دیا تھا آقا ذرا دوسرے صداگروں کے غلاموں کو دیکھئے کہ وہ کیسے زرک برک لباس پہنے ہوئے ہیں سبقتگین کے لہجے میں بڑی حسرت تھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حاج نصر بڑی بے پروائی کے ساتھ مسکرائیا میں اپنی تقدیر پر بھروسہ کرتا ہوں اگر تیرے حوالے سے مجھے کوئی بڑا فائدہ پہنچنا ہے تو وہ ہر حال میں پہنچ کر رہے گا سبقتگین کا دل بجھ کر رہ گیا وہ اپنے بہتر مستقبل سے مایوس ہو چکا تھا جب دوسرے غلاموں کے آراستہ جسموں اور چمکتے چہروں پر اس کی نظر پڑتی تو اس کا ذہن اندھیروں میں ڈوبنے لگتا بہت دیر تک سبقتگین کی یہی کیفیت رہی پھر یکا یک اس کے دماغ میں ایک ایسی برک سی لہرائی اور کانوں میں سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے الفاظ گونجنے لگے اپنے اندر اور باہر کے بتوں کو توڑ اللہ تیری زنجیروں کو کار دے گا سبقتگین کا دل ٹھہر سا گیا مگر وہ سید کے الفاظ کا مفہوم سمجھنے سے کاسر تھا یہ اندر کے بت کون ہیں سبقتگین کا ذہن علجنے لگا مگر اسی لمحے غلام بازار پرشور آوازوں سے گونج اٹھا غزنی اور بخارہ کا فرما روا امیر علبتگین مختلف علاقوں سے لائے ہوئے غلاموں کو دیکھنے آ رہا تھا انسانی آزادیوں کے تاجر دل ہی دل میں اپنے خدا سے دعائیں کر رہے تھے کہ امیر علبتگین مو مانگے داموں پر ان کے غلاموں کو خرید لے خود غلاموں کی حالت بھی ناقابل بیان تھی ان کے چہرے آسمان کی طرف اٹھے ہوئے تھے اور خوشکہونٹ آہستہ آہستہ کام پر رہے تھے وہ حضیر لب زمین و آسمان کے مالک سے اپنی نجات کی دعائیں مانگ رہے تھے امیر علبتگین غلام بازار کے دروازے میں داخل ہو چکا تھا اچانک تمام سوداغوں نے اپنے اپنے غلاموں کو ڈانٹا سیدھے کڑے ہو جاؤ اور اپنی اٹھی ہوئی گردنوں کو جھکا لو چند لمحوں کے لئے غلاموں کے جسموں پر لذشتاری ہوئی لیکن اپنے آقاؤں کی خوشمگین نظریں دیکھ کر انہیں سنبھلنا پڑا اب سارے کے سارے غلام پتھر کے تراشے ہوئے مجسمے نظر آ رہے تھے ان کی سانسیں جاری تھی مگر جسم حرکت نہیں کر سکتے تھے امیر علبتگین آہستہ آہستہ غلاموں کی کتار کے سامنے سے گزر رہا تھا غزنی کے فرما روا کی تیز نظریں ایک لمحے میں ہر غلام کی ظاہری شخصیت کا جائزہ لیتی اور پھر فوراں ہی ان کا زاویہ بدل جاتا علبتگین کی بے دلی دیکھ کر تمام تاجر اداس نظر آنے لگے آج ان کی ساری امیدوں پر پانی پھر گیا تھا حضور ایک نظر اسے ملاحظہ فرمائیے ایک صداگر نے جوش جذبات میں امیر علبتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یہ کیا تندرست توانہ اور خوبصورت غلام ہے خاص طور پر سرکار کی خدمت گزاری کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں بس ایک نظر ابھی صداگر کی بات مکمل ہونے بھی نہ پائی تھی کہ امیر علبتگین کی کشادہ پشانی پر کئی بل پڑ گئے اور اس نے انتہائی ناغواری کے انداز میں تاجر سے کہا کیا اب تیری آنکھوں سے ہمیں ان غلاموں کو دیکھنا پڑے گا یہ کہہ کر امیر علبتگین آگے بڑھ گیا صداگر حاضر نصر بہت زیادہ مایوس نظر آ رہا تھا کیونکہ اس کے غلام سبقتگین کی ظاہری حالت دوسرے غلاموں سے بہتر نہیں تھی اس کا چہرہ بھی گرد علوت تھا اور لباس بھی بہت معمولی اور حاضر نصر نے دوسرے تاجروں کی طرح اپنے غلاموں کی آرائش کا احتمام بھی نہیں کیا تھا مگر اس وقت حاضر نصر کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب غزنی کا حکمران سبقتگین کے سامنے ٹھہر گیا اور اس غلام کے چہرے کو بہت غور سے دیکھنے لگا یہ نوجوان ہمیں پسند ہے امیر البتگین نے سبقتگین کے سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اس کے چہرے سے شوقت و فراست تبکتی ہے اس کے بعد حاضر نصر کو ایک بڑی رقم ادا کر دی گئی اور سبقتگین چند سپاہیوں کی نگرانی میں غزنی کے محل کی طرف روانہ ہو گیا پہلی بار سبقتگین آرام دے بستر پر لیٹا تو ساری رات اسے نیند نہیں آئی کے لیے اس کی آنکھ لگ دی اسے یوں محسوس ہوتا جیسے سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بستر کے قریب کھڑے ہوں اور اسے مخاطب کر کے کہہ رہے ہوں اپنے اندر اور باہر کے بطوں کو توڑ دے پھر اللہ تیری زنجیروں کو کار دے گا گبرا کر سبقتگین کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے پھر اسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خواب کی حالت میں سید امیر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ رہا ہے میں ان بطوں کو توڑنے کی کوشش کروں گا مگر میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اندر کے بط کون ہیں اور باہر کے بط کہاں ہیں سبقتگین خود کلامی کے انداز میں کہتا اور پریشان ہو کر محل کی اونچی اونچی دیواروں کو دیکھنے لگتا الگتگین اپنے نئے غلام سبقتگین سے بہت زیادہ متاثر ہوا کچھ دن بعد ہی غزری کے حکمران نے سبقتگین کو اپنے حلقہ خاص میں شامل کر لیا پتہ نہیں میرا دل تیری طرف کیوں کھچتا ہے ایک دن تنہائی میں امیر نے سبقتگین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا میں تجھ سے اپنے بیٹے ابو ایساہب کی طرح محبت کرتا ہوں امیر یہ آپ کا احسان عظیم ہے کہ ایک غلام کو اتنی اہمیت دیتے ہیں سبقتگین نے جھکے ہوئے سر کے ساتھ کہا اپنے آپ کو غلام کہہ کر مجھے تکلیف نہ پہنچا سبقتگین شدت جذبات سے امیر کی آواز بھاری ہو گئی میں نے سیکڑوں غلاموں کو نظر انداز کر کے تجھے منتقب کیا تھا حالانکہ اس وقت تیرہ چہرہ بھی گرد علود تھا اور لباس سے بھی بوسیدگی ظاہر ہو رہی تھی پھر میں نے ایسا کیوں کیا امیر بہتر جانتے ہیں سبقتگین نے بدستور سر جھکائے ہوئے کہا مجھے تیرے غبار علود چہرے پر ایک عجیب سی روشن نظر آئی تھی امیر علبتگین پر جوش لہجے میں بول رہا تھا میرے دل نے مجھ سے کہا تھا کہ یہ لڑکا نسلا غلام نہیں ہے اپنے نئے آقا کی گفتگو سن کر سبقتگین رونے لگا امیر میں بدنصیب شہنشاہ ایران یازد و جرد کی نسل سے ہوں نہیں سبقتگین تو بدنصیب نہیں ہے امیر نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تیری گردش کے دن گزر چکے ہیں اور اب تو میرا فرزند ہے ابو عیسیح کی طرح سبقتگین اپنے دامن سے آنسوں خوش کرنے لگا اور کمرے کی فضاء پر گہرہ سکوت چھا گیا اہل وفا کی ماند زیز بسر کرنا مختصر سے وقفے کے بعد امیر علبتگین کی آواز دوبارہ گنجی میں نے تجھ پر جو اعتبار کیا ہے اسے کبھی مجروح نہ کرنا اگر میرا اعتبار ختم ہوا تو ایک دن تو بھی زلط و گمنامی کے اندھیروں میں سسک سسک کر فنا ہو جائے گا اس کائنات میں صرف اعتبار اور یقین کی روشنی ہے اگر یہ روشنی بوجی جائے تو ظلمت کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا سبقتگین نے بے قرار ہو کر امیر کے پیروں پر سر رکھ دیا آقا آپ مجھے ایفائے اہد کے راستے میں ہمیشہ ثابت قدم پائیں گے امیر نے پھر سبقتگین کے دونوں بازو پکڑ کر اسے سیدھا کیا اور ان حاسدوں سے ہوشیار رہنا جو میری شفکت و مہربانی دیکھ کر تجھے سے جلنے لگے ہیں سبقتگین نے امیر کی طرف دیکھا اور ایک بار پھر اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے موسیقی